الحمدللہ وکفا و سلام علی حبیبه المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک و سلم صلاةً دائمتاً سرمدن ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم بالوالدین والاقربین بالمعروف ان یکن غنیاں او فقیراں فاللہ اولا بہما فلا تتبعو الہواء ان تعدلو وان تلوو او تعرضو فان اللہ کان سمیعاں بصیرا وان تلوو او تعرضو فان اللہ کان بما تعملون خبیرا بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں آیتِ قریبا جو کل میں نے تلاوت کی تھی اسی کو آج میں نے مقرر تلاوت کیا ہے جس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے موجود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر خوب اتر جاؤ انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لئے اللہ کے لئے گواہی دیتے ہوئے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتداروں کا یہاں سے بات چل رہی ہے گواہی کے مطالق گواہی کل جیسے کہ میں نے عرض کی آپ کے سامنے انگلیش میں اس کو وٹنس کہتے ہیں اور ساکشی کہتے ہیں یعنی گواہ کو اللہ رب العزت کے لئے گواہی دینا یہ کیا معنی ہے یہاں پر اس کے دو معنی بتائے گئے ایک تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنا یہ سب سے بڑی گواہی ہے دوسری بڑی گواہی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آخری رسول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا یہ دنیا کی سب سے بڑی دوسری گواہی ہے آپ سنیں یہ گواہی دینے کے وقت معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی تمہارے اپنے دشمن ہو جائیں کبھی رشتے دار بھی دشمن ہو جائیں ہو سکتا ہے ماباب دشمن ہو جائیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے ایمان لاتے ہیں تو ان کے گھر والے سب ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں آج بھی جب کوئی نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے پورے گھر والے رشتے دار سب پڑ جاتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں نا دھرم دروی یعنی یہ ہمارے دین اور ہمارا مذہب چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس کو مارو اس کو پکڑو اس کو سزائیں دو مکہ میں بھی یہی کیا ان لوگوں نے کفار مکہ مشرقین مکہ یہاں تک کہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ مو صحابی رسول ہیں ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے لگے تو ان کے اپنے والدین نے بھی ان کا سارا سامان چھین لیا اور کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان کے دین میں جا چکے ہو اور ان کے وطن جانا چاہتے ہو تو ہم اپنے وطن سے تمہیں جلا وطن کرتے ہیں گھر سے بے گھر کرتے ہیں مال جائدات سب سے تمہیں بے گھر کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی گواہی دینے پر یہ مصیبتیں آ سکتی ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اب رب تعالیٰ فرماتا ہے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفَسِكُمْ تمہارا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے ایمان کی بات کرنے والے کو شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ بتایا ہے یہ شہادت گہے علفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یعنی لا الہ الا اللہ کہہ جانے کے بعد آپ تو الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں آپ نے جب بھی کلمہ پڑھا تو آپ کو دکت نہیں آئی کری آپ کے ماں باپ مومن تھے مسلمان تھے آپ کا گھرانہ اسلام میں تھا لیکن یہ حالات ان کے ساتھ ہوتے ہیں پورا گھر کفرستان ہے ایک بندہ اللہ کی گوائی دے رہا ہے ایک گھر کا بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوائی دے رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں پورا گھر دشمن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اب اس میں کس کا کس کا نقصان ہے اس کا سب سے پہلے تو اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے اس سے اور وہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان بھالو اب ایمان لائے ہو تو گوائی دیتے رہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اپنی جان کا بھی نقصان کیوں نہ ہو تمہارا اپنا نقصان ہو اول والدین والاقربین یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا اللہ کے لئے جب گوائی دینے کی بات آئے ماں باپ ہوں رشتہ داروں سب ایک سائیڈ ہوں گے پہلے رب زلجلال کی بات ہو کی ظاہر سے یہ بات ہے ترتیب میں اگر دیکھیں گے آپ کے رشتہ داروں میں دنیا میں سب سے بڑا حق آپ کے اوپر کس کا ہے آپ کے ماں کا پھر باپ کا یہ ترتیب رکھی گئی ہے پھر آپ کے بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر عورت ہو تو اس کے لئے شوہر کا حق سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد پھر بھائیوں کا بہنوں کا بھانجوں کا ہتیجوں کا اسی طرح پڑوسیوں کا یہ ترتیب چلی آ رہی ہے لیکن پوری ذات انسانی کو اور دیکھیں ہم پر سب سے پہلا حق کس کا ہے تو سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے کیونکہ پیدا ہی اس نے کیا ہے دنیا میں لایا ہی اس نے ہے تو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر کس کا ہے اللہ رب العزت تو اللہ کے لئے پھر ساری رشتے داریاں ختم ہو سکتی ہیں جہاں میرے مولا کی بات آئے تو پھر دنیا کی کوئی رشتے داری اس میں خلل اندازی نہ ڈال سکے خلل نہ ڈال سکے یہ بات یاد رکھیں اب اللہ رب العزت کی وہدانیت کی گواہی دینے پر تمہارا نقصان ہو یا تمہارے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں چھوڑ میں دو رشتے دار چھوڑتے ہیں چھوڑ میں دو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اس لیے کہ یہ ماں باپ یہ رشتے دار جن کو دیکھ کر کے تم ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے لئے ایمان کو چھپا دو میں ایمان لاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ماں باپ کیا سمجھیں گے میرے رشتے دار کیا کہیں گے یہ کچھ نہیں کہیں گے یہ تمہارے مرنے کے بعد تو تمہیں گڑے کے اندر ڈال کر کے چلے آئیں گے کوئی ہے ان میں سے ہمارے قبر میں آ سکتا ہے عزیز سے عزیز چاہنے والی ماں یہ کیوں نہ ہو ہماری قبر میں وہ بیٹھے گی ایک گھنٹہ بیٹھے گی بند کر کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے میرے عزیزوں مسلمان کا یہی عقیدہ ہے جس نے تمہیں عدم سے ہست میں لایا ہے مانن مطلب تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں ایک ذرہ بنایا ہے وہ اللہ رب العزت اب یہاں سے جاؤ گے پھر بھی تمہیں اس کا ہی سامنا کرنا ہوگا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا نہیں اللہ رب العزت اس کی حکومت اس وقت بھی تھی جب ہم ماں کے پیٹھ میں تھے اس کی حکومت آج بھی ہے جب ہم روئے زمین پر ہیں اس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی جب ہم قبر میں جائیں گے اس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی جب میدان محشر میں اٹھائے جائے تو تمہیں اس سے بھاگ کر کے تو کہیں جا ہی نہیں سکتے ہو اب اسی لیے چند صحابہ کی مثالیں میں آپ کو بتا دوں پہلی گوائی ہے ہو سکتا یہ جتنی بحث میں کر رہا ہوں یہ میری بحث ان بچوں کے لیے کام آئے گی جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں یا ان عورتوں کے لیے ان بچیوں کے لیے یہ ضرور کام آئے گی جو اسلام میں آئے ہیں کفرستان سے پورا خاندان کفر میں شرک میں مبتلا ہے اور صرف وہ دائرہ اسلام میں آئے ان کے لیے یہ حوصلے کی بات ہو سکتی ہے میرے عزیز یاد رکھنا قرآن نے پہلی مرتبہ یہ کہہ دیا اللہ کے لیے گوائی دیتے رہو چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا رشدہ داروں کا ہو یا ماں باپ کا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا فرماتا ہے جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو یہاں سے باتیں الگ ہیں میں اس کی ایک معنوی تفسیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی گواہی کے سلسلے میں چاہے کوئی بھی چھوڑتا ہو چھوڑ جائے لیکن اس گواہی کا حق ادا کرنا صحابہ اکرام کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہروتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ایمان نہیں لاتی میری سخت قسم کی ہے مانتی ہی نہیں کسی بات لیکن ہے تو ماں مجھے ماں کی بھی محبت ہے میں آپ کے بارگاہ میں آتا ہوں تو اناراض ہوتی ہے کچھ ایسا فرما دے میرے آقا کہ میرے لیے آپ کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا ان کے لئے روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ اپنے گھر گئے تھے تو ان کی ماں ایمان لا چکی تھی اس امید کے ساتھ میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو دائرہ اسلام میں ہے گواہی دیتے رہو اور اللہ اس کے رسول کے در پر اپنے دستے دعا پھیلاؤ اور یوں عرض کرو کہ اے اللہ اگر تیرے دربار میں آنے کے لئے میرے ماں باپ یا کوئی رکاوٹ بنتے ہیں تو ہدایت کا راستہ جیسے تو نے میرے لیے کھولا میرے ماں باپ کے لئے بھی کھولتے ہیں میرے رشتہ داروں کے لئے بھی کھولتے ہیں یقیناً وہ رب ذل جلال ہدایت دے گا اب یہاں پر دنیا بھی گواہی کی بات میں کرتا ہوں یہ ہو گئی دنیا کی سب سے بڑی گواہی اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بات کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی اس کے علاوہ دوسری گواہیاں ہوتی ہیں اب یہ معاملات ہیں اس کو سمجھ کر کے چلے مثال کے طور پر میرا کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا مقدمے میں ہم چلے گئے فلا صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے ان صاحب کی کرسی پر بیٹھا وہ جج ان سے پوچھنے لگا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس تو انہوں نے گواہ کے طور پر آپ میں سے کسی کو بیٹھ دیا یہ گواہ ہے اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے میرے خلاف گواہ بنا کر کے میرے اپوزٹ پارٹی والے نے آپ کو کھڑا کر دیا یہ تھے اس جگہ پر گواہی کے لئے آپ آگئے تو کیا آپ میرا چہرہ دیکھیں گے پہلے ارے یہ تو حضرت ہیں ہمارے امام صاحب ہیں گواہی دینے والے کو کیا دیکھنا چاہیے کیا دیکھنا ہے جب تمہیں گواہی کے لئے بلایا جائے تو قرآن کہتا ہے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ یہ یاد رکھنا سامنے کون ہے وہ نہیں یہ دیکھنا اللہ میرے سامنے ہے اللہ ہے اب جو چیز تمہیں معلوم ہے اس کی گواہی تو ذرا برابر زیادتی کیا یا ذرا برابر گمی کیا تو اسی گواہی میں تمہارے پورے عمال ختم کر دیا جائے گواہی کو آسان نہ سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے واللدین یا شہدون الزور اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کے لئے عذاب نار ہے دوزق کا عذاب ہے ان کے لئے اور بہت بھیانک ایک وادی کا ذکر آیا ہے جھوٹی گواہی دینے والوں کے لئے اب یہاں دیکھیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہی جس پر تم دے رہے ہو این یکن غنیاں او فقیراں فاللہ اولا بیما جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے یعنی جس کے اوپر تم گواہی دینے کے لئے آئے ہو یہ نہیں دیکھنا کہ بہت بڑا سیٹھ ہے میں بولوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا یا یہ بھی نہیں دیکھنا کبھی کہ بہت غریب ہے بولوں گا تو میرا کیا جانے والا ہے یہ جاہے گا جیل یہ دونوں صورت اسلام بتا رہا ہے کہ جس پر تم گواہی دے رہے ہو کبھی بھی سامنے والے کو یہ نہ دیکھو کہ وہ غنی ہے کہ وہ فقیر ہے یہ ضرور دیکھنا کہ اللہ پر میرے حالات سب کھلے ہوئے ہیں آگاہ ہے میرا مولا باخبر ہے تو گواہی کے لئے اب ایک اور صورت کہاں کا گواہی لی جاتی ہے آپ تو شاید صرف چاند کی گواہی سنتے رہتے ہوں گے چاند دیکھتے ہیں تو گواہی کے لئے علماء بلاتے ہیں باقی کہیں گواہی کا معاملہ بھی ابھی نہیں رہ گیا ہے گواہی کے اصول بھی بہت سارے سخت ہیں کس سے گواہی لی جائے گی آپ دیکھیں گواہ کا اسلام میں بہت عمل دخل ہے تمہاری شادی نہیں ہوگی جب تک گواہ نہیں ہوں گے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی یہاں فارم فلپ کرنے کے لئے ایک گواہ لڑکے کی طرف سے ایک گواہ لڑکی کی طرف سے رکھا جاتا ہے وہ فارم فلپ کرنے والے گواہ ہیں لیکن کسی نے ایسی شادی کر لی شادی کا مسئلہ کتنا ہے معلوم ہے یہ پڑھانا اورانا یہ سب جتنا کلمیں پڑھاتے ہیں درود پڑھاتے ہیں یہ سب چیزیں فرض واجب نہیں ہیں یہ تو مستحبات میں سے پڑھا لیا تو سواب ہے نہیں پڑھایا تو نکاح پر کچھ فرق نہیں آئے گا لیکن نکاح کی اصل چیز کیا ہے ایجاب و قبول بس دو لفظ میں پورا نکاح ہو جاتا ہے لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے لڑکی نے کہا مجھے قبول ہے نکاح ہو گیا پورا کلمہ پڑھنا فاتحہ پڑھنا یہ مستحبات میں سے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آج سے یہ مت کرو کرو ہم تو سننی ہیں میرے عزیزو لیکن نکاح کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے ایجاب و قبول اب میری اتنی بات سن کر کے کوئی بھی نوجوان یہ سوچ لیا حضرت نے بتایا کھالی ایجاب و قبول کا مسئلہ ہے چلو کسی لڑکی کو لے جاتے ہیں تنہائی میں کہتے ہیں تو بول تو منظور ہے میں بھی بولتا ہوں مجھے قبول ہے ہو گئے نکاح ہم ایک شادی کے بندن میں آگئے میرے عزیزو اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر کے دو لوگ نکاح کر لیں تو جیسے میں نے کہا کھالی ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے وہ نوجوان یہ سمجھا کہ میرا نکاح ہو گیا نہیں نکاح نہیں ہوا یہ حرام کیا تم نے کیونکہ شریعت نے نکاح کے ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کو بھی شرط میں رکھا ہے تو میں بتانا پڑے گا سب کو کہ نکاح کر رہے ہو کلمہ نہیں پڑے الگ بات ہے فاتح نہیں پڑے الگ بات ہے لیکن لوگوں کو تو معلوم کرانا ہوگا ورنہ زنا ہو جائے گا آپ اندازہ کریں کہ گواہ کی کتنی اہمیت ہے گواہ کی کتنی ہماری زندگیاں شروع ہوتی ہیں گواہیوں سے ہماری شادی ہوتی ہے گواہی سے اب کیسا گواہ رکھنا چاہیے اب یہاں میں بولوں گا تو بہت ساری چیزیں اس میں سے یعنی ماحول کے اعتبار سے میچ نہیں ہو پاتی ہیں گواہ کو باشرہ ہونا چاہیے وہ ایسا ہو کہ اللہ کا خوف رکھتا ہو لیکن ایسا دھوننے جائیں گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ پورے شہر میں ایک دو ملیں گے اور انہی کو سب شادیوں میں گھمانا پڑے تو ظاہر سی بات تو دونوں کی طرف سے کسی کو بھی گواہ بنا دیتے ہیں ادھر کا مامو مدرگا چاچا کوئی بھی ایک گواہ ہو جاتا ہے لیکن جو گواہ کی کوالیٹی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں چاند کی گواہی بھی لینے کے لئے کہا گیا یہ دیکھو فاسق و فاجر تو نہیں ہے فاسق و فاجر کا مطلب ہوتا ہے علل اعلان حرام کام کرنے والا ایسے کی گواہی قبول نہیں جماعت سے نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو کہا گیا اس کی گواہی قبول مت کرو مردود الشہادہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑتا اس کو کہا ہے شریعت نے کہ وہ مردود الشہادہ ہے یعنی اس کی گواہی نہیں ایکسپ کی جائے گی قبول نہیں زنا میں کبھی مشہور ہو گیا ہے یا پھر حرام کام کرنے میں مشہور ہو گیا ہے سود لیتا ہے اس کی گواہی نہیں لی جائے چوری میں کبھی پکڑا گیا اس کی گواہی قبول نہ کی جائے علیل اعلان اس کے گناہ ظاہر ہوں تو ایسے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی میاں یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہماری آخرت کا معاملہ ہے اب چاند کے معاملات تو ایسے ہو گئے ہیں کہ اب گواہ ہوا سب ختم ہو گئے سارے گواہ تو فون بن گئے اب ارے فون میں آیا ہے حضرت واتسپ آج کے زمانے کا بڑا گواہ بنا ہوا کہاں سے دیکھا آپ نے واتسپ میں دیکھا نا چار سال پہلے والا چاند بھی واتسپ میں وہیسی تازہ بن کے آتا ہے عزیزہ نگرہ میں اسلام کے جو اصول ہیں وہ بہت مضبوط ہیں آج بھی ہونا چاہیے وہی گواہی کے اصول میں علماء سے بھی یہی کہوں گا شریعت کے یہ اصول کو توڑ کر کے لوگوں کو آسانی دکھانے کے لیے اور پھر ان کے پاس خود ہی موبائل ہیں یہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کب چاند نکلنا چاہیے کب نہیں نکلنا چاہیے اس لیے گواہیوں کے جو اصول رکھے گئے ہیں اس کو پڑھا کریں علماء بھی یہ تو چاند کی بات ہوئی تھی اگر گناہوں پر کسی کے تم گواہ بن گئے یا ڈینجر معاملہ ہے یا تو گواہی دھوئی مت یا دے رہو تو تمہارے لئے کتنی بڑی شرطیں کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلاں زانی ہیں جانتے ہیں اگر آپ نے کسی پر زنا کی تعمت لگائی فور ایگزامپل کوئی زید ہے آپ نے کہا کہ یہ زنا کر رہا تھا آپ اس کو حلقے میں نہیں لیا جائے گا آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا اسلامی نظام ہوگا تو آپ کو قاضی اسلام بلائے گا حاکم اسلام بلائے گا تو اپنی بات پر گواہ پیش کر اپنی بات پر گواہ پیش کر فلاں زید کے بارے میں تُو نے کہا کہ یہ زنا کیا ہے گواہ لے کیا ایک گواہ نہیں چار گواہ لانے پڑے گے اس کو اور وہ بھی چار گواہ کیسے کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہو جیسے سوی میں دھاگا پیر ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اتنا قریب سے دیکھا ہوا ہو شک نہ ہو ان کو ایسا دیکھا ہو تو گواہ بند کر کے آئے ورنہ گواہ ہی نہ دو ہاں اگر اس نے کہہ دیا اس نے زنا کیا اور گواہ ہی نہیں لایا اس کے نور کی شروع کی آیتیں اٹھارویں پارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعْتِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا اللہ فرماتا ہے اگر وہ چار گواہی نہیں لایا جس نے تحمد لگایا تھا اللہ فرماتا ہے حاکم اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے اسی کوڑے مارے کس کو زنا کرنے والے کو نہیں جو زنا کی تحمد لگایا تھا اس پر اللہ فرماتا ہے اس کو اسی کوڑے مارو کیونکہ گواہ نہیں لا سکا اتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ کسی کو بھی کچھ بول دے آج اسلامی نظام ہوتا تو پتہ نہیں کتنوں کو اسی کوڑے لگتے ہیں اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو بولو بھی مت ایسا جملہ چلے آج یہ سوچتے ہوں کہ یہاں تو کوڑا درہ کچھ بھی نہیں کون مارنے والا ہے جس کو چاہے ہم بولیں کہ زانی ہے زینہ کرتا ہے معاذ اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز جب دنیا میں اسی کوڑوں کی سزا ہے تو پھر آخرت میں کیا سزا ہوگی اگر تم گواہ نہیں لا سکے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں ہم نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا آپ فلان کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں اس کی عورت بہت بدکار ہے غلط لوگوں سے اس کی سنگت ہے اور زانیہ ہے یہ لفظ ہوا میں نے کہا آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا یا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہا نہیں لوگ بولتے ہیں اس طرح سے مشہور ہے حضرت یہ بات مشہور ہے میرے عزیز ہو ہزار مشہور ہو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا دیکھا جیسے سوئی میں دھاگا پھر ہوتے ہوئے دیکھا جب تک تو کسی کے بارے میں نہ بات کر ورنہ تیرے عمال کی خبر تو رکھ اسی کوڑے دنیا میں لگائے جائیں گے اور اگر دنیا میں جو سزا نہیں ہوئی اس کا سو دنیا بڑھا کر آخرت میں دیا جائے گا اسی لئے تو صحابہ ڈرتے تھے نا ان سے اگر کوئی خطہ ہو جاتی تو وہ دنیا میں ہی سزا لے لیتے تھے حضور کے پاس آ کر کے حضور پاک صلی اللہ میں کیوں لے لی اس لئے کہ انہیں معلوم تا دنیا کی سزا اگر لے لی تو آفیت ہے یہاں اگر بچ گئے سزا نہیں لیے اس کا سو گناہ بڑھا کر آخرت میں دیا جائے اس سے تو بہتر ہے اس لئے میرے عزیز جس پر بھی ایسے معاملات مشہور ہیں جب تک اس یعنی کوڑے لگانے کا حکم ہے اس کو بھی جو بغیر ثبوت کے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے اب یہ کئی گواہیوں کی بات میں نے کیا چاند کی گواہی ایک الگ مسئلہ ہے زینہ کے متعلق گواہی ایک الگ مسئلہ ہے یہاں کیسے لوگ چاہیے اور پھر نکاح کے گواہ یہاں الگ مسئلہ ہے دیگر معاملات میں گواہ سب جگہ کیٹیگری بدلتی ہے گواہوں کی شریعت نے ہر ایک کی کولیٹی بتائی ہے چاند کو دیکھنے والے جو گواہ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیں کس حد تک کس کا ایک سپ کیا جائے قبول کس کا کیا جائے کوئی بھی دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور دو عورتیں گواہ ہی دیتے ہیں تو قبول کیا جائے گا اتنا ہے کہ وہ علی اعلان حرام کاریاں نہ کرتے ہوں نکاح کے گواہ ہوں میں بھی کوشش یہ کریں کہ ایسا گواہ ہو جو شریعت کو اور اللہ اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو ایسا گواہ رکھیں اور اس کے علاوہ اب تو اسلامی نظام ہے نہیں کہ آپ کو کسی پر تحمت لگائی گئی اور اس کے لئے گواہ مانگے جائیں اگر گواہوں سے ثابت ہو بھی گیا تو آپ سزا تو نہیں دے سکتے نا آج سنگسار تو نہیں کر سکتے تو یہ معاملہ ہی الگ ہے اب میں آیت پڑھتا ہوں اللہ تعالی فرماتا خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کا کوئی معاملہ آ جائے تو جھوٹی گواہی بندے دے دیتے ہیں تو اللہ فرماتا خواہش کے پیچھے مت جاؤ عدل و انصاف کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کی بات کبھی نہ سننا تمہارے لئے عدل سب سے بڑا میار ہونا چاہیے میرا بیٹا بھی کٹھرے میں کھڑا ہو اور میں نے اس کے گناہ دیکھ ہے تو مجھے گواہی دینا چاہیے گواہی دے دو یہ نہیں کہ اس کو بچانے کے لئے ہیلے بہانے کرو اگر میرے باپ سے خلطیاں کوتہیاں ہوئی ہو میرے بھائی سے ہوئی ہو اور مجھے گواہ کے لئے لایا گیا تو مجھے سچی گواہی دینی چاہیے تبی یہ ایمان کا تقاضی ہے ایمان والوں کو اللہ یہی فرما رہا ہے اور اگر تم ہیلے بہانے کرتے ہو اور اپنوں کے لئے گواہی چھپا دیتے ہو دوسروں کے لئے بھرپور گواہی دیتے ہو تو یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن کی شان نہیں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَلْغُوا او تُعْرِضُوا اور اگر تم ہیر پھیر کروگے گواہی میں یا مو پھیر ہوگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خوب خبر ہے اللہ رب العزت تو جان رہا ہے تم نے گواہی میں کیا ہیر پھیر کی کیا ملایا کیا نہیں ملایا اس لئے یاد رکھیں میرے عزیز پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ دیکھو غلط دیکھو اور اگر تمہیں گواہی دینے کی بات آ جائے تو تمہیں گواہی دینی پڑے گی تاکہ ہاں اب ایک مسئلہ یہاں پر آئے جیس ہے بعض لوگ غیبت کو اور گواہی کو فرق نہیں کر پاتے غیبت ایک الگ چیز ہے جس کو کہتے کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا اور ایک گواہی دینا ایک ہے مسجد میں تمہارا مقتدہ ہے مقتدی نہیں مقتدہ امام ہے تم نے حرام کام اس سے ہوتے ہوئے دیکھا اور تم نے لوگوں کو بیان کر دیا تو کچھ لوگ اموشنل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیبت کر رہا ہے غیبت نہیں بلکہ وہ اس کے گناہوں پر گواہی دے رہا ہے تاکہ دوسرے اس فتنے میں مقتدہ ہونے سے بچ جائے تو اگر اس طرح کی گواہی دیا تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو گواہی دینا کہا جائے لیکن اس کو لے کر بھی ہر ایک کے پیٹ پیچھے برائی بھی نہیں کرنی چاہیے یہ کہاں گواہی دے جہاں لوگوں کو نفع دے سکے جہاں ضرورت ہو مثال کے طور پر میں اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں میرے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط چیز سے ہے نہ کہ عوام سے ہے آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ مخلص ہیں تو سب سے پہلے آ کر کہ مجھے بتائیں کہ آپ سے ایسی چیز ہو گئی صحیح کر لو دوسری بار آ کر کہ آپ بتائیں کہ آپ سے ایسی غلطی ہوئی صحیح کر لو پھر اگر مجھ سے وہ غلطی صحیح نہیں ہوئی تو پورے مجھے میں آپ اعلان کریں کہ اس کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی لہٰذا اے لوگ دور ہو جاؤ تم نے اپنی ذمہ داری پوری گئی لیکن یہ الٹا ہوتا ہے امام کو تو پتہ ہی نہیں رہتا پورے مجھے میں معلوم رہتا ہے مارکٹ میں پورا گھوم رہی یہ بات دکان دکان جا کر بتا رہے ان کا تو ایسا معاملہ تو جو تمہارے پاس آ کر ان تمام چیزوں کو بتاتا ہے اس سے صرف ایک ہی سوال کریں ٹھیک ہے میاں اگر وہ غلط ہے تو مسلمان نے اس کی اصلاح کرنی چاہیی یہاں بیٹھ کر بات کرنے سے بہتر ہے چلو اسی کے پاس جا کر اس کو صحیح کر لیتے ہیں اگر وہ نہیں مانتا اور صحیح نہیں کرتا اپنے آپ کو تب پھر ہم سب کو مل کر بتائیں گے کہ ہم نے اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی وہ اصلاح نہیں کرتا لہذا اے لوگو ایسے شخص سے تم سب اپنا بچھاؤ یہ اصول ہوتا ہے اب آیتیں آگے کی جو میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ایمان رکھو اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسول اور قیامت کو تو ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑے اللہ ہرگز نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا یہاں سے ایمان کی بات چل رہی ایمان کسے کہتے ہیں یا آپ نے پہلے سنا ہوگا ہمارے بیانات میں عقائد کے سات چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسول پر قیامت کے دن پر اور تقدیر پر پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر زندہ ہونے یہ سات چیزوں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے ایمان اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں آمنت باللہ وملائکت وکتب ورسول والیوم الاخر والقدر خیر وشر من اللہ اسی کو ایمان کہتے ہیں سات چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے اللہ ہے کے نہیں ایمان ہے آپ کا سب ایمان ٹرسٹ کو کہتے ہیں یقین اس کے بعد فرشتے بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہے جیسے نیچری ایک ورقہ ہے نیچری مطلب وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں جو دکھرا ہے بس اتنا ہی جو نہیں ہے اس کو مانو ہی جنت نہیں ہے دوزخ نہیں ہے ورشتے نہیں جنات نہیں جو نہیں دکھرا وہ کچھ مت مانو یہ نیچری لوگ ہیں ان کو ایک گھوصہ مارنا چاہیے اس لئے کہ بعد میں اگر درد ہو رہا ہے تو آپ کہ مانو مت اس لئے درد بھی دکھتا نہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بہرحال اللہ پر اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے نیچری لوگوں کا کہنا نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے برائی کی قوت کا نام شیطان ہے وہ کہتے ہیں ریال میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ریال میں کوئی شیطان بھی نہیں وہ اس کے بعد ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا وہ تقریباً ایک سو چار کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنی نبیوں پر چھوٹی بڑی سب ملا کر ان سب پر ہمارا ایمان ہے لیکن وہ ساری کتابیں جو پہلے کے نبیوں پر اتاری گئی اب صحیح حالت میں کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے انجیل پر بھی ہے تورات پر بھی ہے کہ اتری تھی نبیوں پر ہم مانتے ہیں ان کتابوں لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں آج باقی نہیں ہے آج تک اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو اللہ یہ رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم ہو بیش جتنے بھی دنیا میں آئے نبی اور رسول سب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کس بات کا یقین یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لئے ان سے کوئی غلطی ہوتا ہی یا گناہ نہیں ہوتا وہ معصوم ہوتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے پھر قیامت کے دن پر بھی آپ کوئی امان رکھنا ہوگا اگر کوئی یہ کہتا ہے رہے جو کچھ کرنا یہ ہی کھاؤ سب عیش کرو کچھ نہیں ہونے والا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب ساری انسانوں کو اللہ جمع فرمائے گا اور حساب ہوگا سب کا جس کی نیکیاں بھاری ہوں اسے جنت ہے جس کے بدیاں بھاری ہوں اسے دوزخ ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا بات صحیح ہے مجھے یہاں پر قیامت کے متعلق بات آئی ہے تو میں کہتا ہوں اس کے بعد تقدیر کی بات آتی ہے میں بھی قیامت پر آتا ہوں تقدیر ایک چیز ہے تقدیر اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑے تو اچھا ہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے سب لکھا جا چکا ضرورت کیا ہے گھر میں بیٹھتے ہیں کھانا لکھا ہے تو آئے گا جائداد لکھی ہے تو آ جائے گی یہ سب دوڑ بھاگ کیا کرنے اس کا نام تقدیر نہیں ہے ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت تقدیر حق ہے ہاں حق ہے انہوں نے فرما میرا بھائی بیمار ہے میں سوچ رہا اب اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤ تقدیر میں اگر لکھا ہے مرنا تو مرے گا گھر میں اس کا علاج کیوں کراؤں مجھے ایسا لگتا ہے تقدیر میں اگر لکھا گیا ہے تو میرے گھر میں ہی رہے اس وزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمائے میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی یہ بھی تو لکھا ہوگا تو لے جا تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا یہ میرے عزیز تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑنا مسلمان کے لئے بہتر ہے شیطان گمراہ کر دیتا یہاں پر بہت سارے فرقے بنے موتزلہ مرجیہ قدریہ جبریہ یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر فرقے بنے ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے سب اللہ لکھ چکا ہے اللہ کچھ نہیں کرتا ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے دونوں بھی گمراہ اہل سنت و جماعت کا کیا قیدہ ہے ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چائے بغیر ایسا نہیں دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے مطالق ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں وہ تقدیر جب میرے آقا نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمائے آخری چیز ہے ایمان کا حصہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین لگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ آج مرے کل اٹھیں گے یہ نہیں جیسے ہندو کا عقیدہ پرن جنم کا ساتھ جنم ہوں گے میاں اچھے کرم کروگے تو اگلے جنم میں پیلاؤں پیدا ہوگے برے کروگے تو کتہ بلی پیدا ہوگے یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد میں یہ پرن جنم نہیں ہے میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے لیکن کب دنیا میں نہیں آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک بات یاد رکھ لو ایک ہی بار مروگے ایک ہی بار اٹھائے جاؤ پھر دوبارہ آپ مرنا بھی نہیں ہے کبھی ایک بار موت آنی ہے تمہیں اور ایک بار اٹھائے جاؤ گے اور اس کے بعد دوزق کا فیصلہ ہوا تو بھی موت نہیں ہمیشہ رہنا ہے جنت کا فیصلہ ہوا تو بھی ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں موت ایک ہی بار دنیا میں آئے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے ہوتا ہندو تو کم سے کم دوسرا جنم مانتے ہیں دوسرا جنم مانتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا پیدا ہوں گے سورگ نورگ کا بھی تصور ان کے ہاں ہے یعنی اچھے کام کرنے والے کو سورگ نا میں کہیں الٹا نہ بھول دوں اور برے کام کرنے والے کو کہتے نرک میں جائے گا تو جنت دوسرا کا ایک تصور ہے لیکن بعض ایسے کمیونٹیز ہیں وہ مانتے ہی نہیں آخرت کوئی چیز ہی نہیں وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہی نہیں وہ اس لئے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ سر گیا گل گیا مٹی میں مل گیا یا جل گیا راک ہو گیا کہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک کترے سے پورا جسم بنایا تمہاری جلی ہوئی راک سے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھا ہے وہ قادر مطلق ہے ایک بوند کترے سے جب پورا دھانچہ تیار کر سکتا ہے وہ مولا تو ایک زندہ انسان جو مر گیا اسے دوبارہ اٹھانا اس کے پھر سے میں گناوں اللہ پر یقین رکھنا اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر تقدیر پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میرے عزیز اگر مسلمانوں کو یہ ساتھ چیزیں یاد نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں یاد کر لو یہ تمہارا ایمان ہے یہ جڑ ہے تمہاری اسی پر پوری تمہاری ایمان کی ایمانت کھڑی ہے اگر یہ پایا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان کیسے ٹوپی داری والے مسلمان کپڑے والے مسلمان بڑے کے گوش کے مسلمان نام کے مسلمان آپ کو جب اپنی ہے عمل کا نام ہے یہاں پر عقیدہ کا نام بہت حال آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ایسے لوگوں کا اللہ ہدایت نہیں دے گا اللہ ان کی بخشش بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا یہ بولو دیکھیں ابھی اس آیت میں بات آئی ہے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا یہ کیسے پتا چلے گا اسی لئے ہم بتاتے رہتے ہیں اے میرے عزیز سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو بار نہ کرے ہزار بار نہ کرے کسی آپ کے ساتھ ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا قرآن میں جھوٹ آیا ہے معذر پورا ایمان چلا گیا جتنی نمازیں پڑھے تھے سب گئی حج کیا تھا تو وہ ختم عمرے کیا تھا تو وہ گئی زکاة دیا تو وہ گئی کوئی نیکی واقعی نہیں رہی کفر نے تمہارے ایک جملے نے سب ختم کر سارے عمال ختم ہو گئے تمہیں پتہ بھی نہیں چلا ایک زبان کا ایک جملہ کفریہ جملے بہت سارے لوگ بک جاتے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر کسی نے یاد دلایا توبہ کر لیا دوبارہ ایسا کیا تیسری بار کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے تو اب رب تعالیٰ فرماتا اللہ ان کو ہدایت کی طرف نہیں بلائے ہدایت کی طرف انہیں نہیں بلائے اس آیت کی اور تفصیل ہے میں پھر انشاءاللہ کل ارز کروں گا لیکن ایک بات یاد رکھنا چلتے پھرتے مسلم کی حدیث بھی فرماتے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو مومن سوئے گا صبح کافر اٹھے گا صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا کیسے کیسے پوجہ پاتھ کر کے نہیں یہ جملے یہ زبان جو تمہاری ہے یہ تم سے کفر کروا دیتی آج فلمی گانوں میں ہی اتنے کفریات بھرے ہوئے ہیں کہ تم اگر وہ گانے گنگنا ہوگے تو کافر ہو جاؤ سارے گانوں کی بات نہیں کر رہا ہو کچھ گانے ایسے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہیں کفریہ کلمات ہیں یعنی اپنے محبوب کو خدا بنا کر کے پیش کر دینا کہ تمہارے سامنے میں سجدہ کروں گا اس طرح کے کچھ الفاظ ہے پوری کتاب ہے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی پوری کتاب ہے فلمی گانوں میں موجود کفریات کے متعلق اور اس کو ہمارا نوجوان آج سنتا بھی ہے کہتا بھی اسے معلوم میں ایک اگزامپل خدا بھی جب دیکھتا ہوگا اس طرح کا کوئی جملہ یاد نہیں ہے مجھے سوچتا ہوگا کہ تجھے کس نے بنایا ہوگا ایسے کچھ جملے ہیں گانوں کے معاذ اللہ رب العالمین جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا اللہ کی تخلیق کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے یہ تمام جملے اور خدرت نے بنایا ہوگا جملے یاد نہیں آ رہے ہیں بہرحال اس میں موجود اپنے محبوب کو گانوں میں اس سرہ کا پیش کرنا کہ خدای درجہ دیتے نہ یا اللہ کی شان میں توہین ہو جانا یہ وہ ہیں جو آج ہندوستانی گانوں میں بھی کفریات موجود ہیں اس لئے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ میرے عزیز یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو نہ تم ایمان تو لائے ہو آج نمازیں پڑھ رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کی دولت تمہاری ختم ہو جائے کافر بن گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اگر یہ کھیل چلتا رہا تو رب تعالی فرماتا اللہ اسے ہدایت ہی نہیں دے اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے یہ آیتیں بتا رہی ہیں اس لئے ایسی چیزوں سے پریز کر جہاں ہلکہ شبہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے رب کی شان میں توہین ہو سکتی رسول کریم کی یا اسلام کا مذاق ہو گیا یا قرآن کا مذاق ہوا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا اس کے بعد کی آیتیں بشیر المنافقین بِعَنَّ لَهُمْ عَذَابًا علیمہ اب یہاں سے منافقین کی بات چل رہی تقریباً ایک صفحے تک یعنی آیت نمبر 138 سے لے کر 148 تک 147 تک تقریباً 10 یا نو آیت پورا ایک صفحہ قرآن پاک کا اللہ تعالی نے یہ منافقین کے مطالق بیان فرمایا اور یہ صفات سب آپ پتہ چلیں گی کل میں ارز کروں گا اگر زندگی باقی رہی منافقین کون ہیں شاید ابھی ایک دو جمعہ قبل میں نے اس پر بیان بھی کیا لیکن اب یہ تفسیر ہے دیٹیل ہر آیت جمہیں بتائے گی کہ منافق کون ہیں کئی ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافقت آگئی یہ دھوننے کی ضرور تو ہے میں مسلمان ہوں لیکن دل میں اللہ کی دشمنی پالتا ہے رسول کی بغض و عداوت رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی عقیدے کا منافق ہے کس کا ہے عقیدے کا منافق ہے یہ تو کافر سے بھی گیا گزرا ہے دل کے اندر دشمنی ہے اسلام کی لیکن اوپر چہرہ سب کیا ہے مسلمانوں کا رکھا یہ منافق اعتقادی ہے ایک ہوتا ہے نفاق عملی اللہ اوپر یہ بہتوں میں آ جاتا ہے ایک ایسے کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن اس کی نمازیں نہیں پڑھتا عمل کا منافق ہے رب تبار تعالیٰ کو احکم الحاکمی مانتا ہے لیکن فیصلے غیروں سے کرتا ہے قرآن کو فیصل نہیں بناتا قرآن کے فیصلے نہیں مانتا یہ نفاق عملی ہے انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے لیکن کرتا نہیں عمل نہیں کرتا تو یہ نفاق عملی ہے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ نفاق آ چکا ہے عمل کا نفاق میرے ماف کرے گا اور قیامت کے دن سزا بھی دے دی گئی تو پھر دوزق میں بھی ڈال دیا گیا نفاق عملی والے کو لیکن جنت اسے ملے گی لیکن عقیدے کا جو منافق ہے اس کی بخشش نہیں ہے اس کے لئے تو اللہ فرمارا بشیر المنافقین بِأَنَّ لَهُم عداباً علیمہ اے حبیب خوش خبری دو بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لئے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے منافقین وہ اللہ فرمارا ہے بشارت دے دو ان کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب یہ کون سے منافق یہ عملی منافق نہیں عقیدے کے جو منافق ہیں یعنی چہرہ اسلامی ہے لیکن اندر سے اللہ نفاق عملی سے بھی ہمیں بچھائے اور نفاق اعتقادی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے کہنے سننے سے زیادہ مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد اللہ وآخر عطا عطا